اسلام علیکم ویوورز آج میں آپ کو شیر خورمہ بتاؤں گی بہت ہی آسانی سے شیر خورمہ تیار ہوتا ہے اور عید کا یہ خاص توفہ ہے عید پہ ہر گھر میں شیر خورمہ تیار کیا جاتا ہے مگر ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے شیر خورمہ تیار کرنے کا آج میں آپ کو مزداد سے شیر خورمہ بتاؤں گی اور جب بچھٹ پٹ بھی بن جائے گا اور بہت ہی زیادہ لذیذ ہوگا اس کو بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتاؤں گی سب سے پہلے سمیعہ جو شیر خورمہ کی جان ہے وہ ہمیں چاہیے اور میں نے دو لیٹر دودھ لیا ہے جو میں آپ کے لئے تیار کروں گی شیر خورمہ اور اس کے ساتھ میں نے بردام لیا ہے ان کو میں نے چھیل کے باریک کاٹ لیا ہے اور سبز الائچی چاہیے چار سے پانچ سبز الائچی کے لیں گے کشمش میں نے لیا ہے کشمش کو میں نے دھو کے پانی میں ڈال دیا ہے کشمش جتنے بھی آپ کو ڈالنا چاہیں اتنے ڈال لیں اگر آپ زیادہ پسند نہیں کرتے تو کم ڈال لیں لیکن شیر خورمے میں یہ تمام زیادہ ڈرائی فوٹ ڈالتا ہے اسی سے اس کا ذائقہ بنتا ہے اس کے علاوہ یہ چینی ایک پیالی میں نے لی ہے اس میں سے جتنی آپ ڈالنا چاہیں ڈال لیں اگر آپ کو کم پر میٹھا پسند ہے تو کم ڈالیں اس کے بعد میں نے ناریل لیا ہے ناریل کو بھی میں نے کاٹ کے پانی میں بھگو دیا ہے لانس میں میں نے چھوارے لیے ہیں لوگ اس میں خجورے بھی ڈالتے ہیں لیکن میڈ گھرن چھوارے ہیں اور چھوارے ہی اور چھوارے شیر خورمہ کی جان ہے یہ میں نے رات کو بھگو دیا تھے بھگونے کے بعد اب میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں اس کو کاٹ لیا ہے آپ کو جتنے بسند ہے اتنی تعداد میں ڈالیں اور اگر آپ کو زیادہ نہیں پسند تو کم تعداد میں ضرور ڈالیں کیونکہ اس سے ہی شیر خورمہ کا مزہ آتا ہے دو لیٹر دودھ میں نے چھولے پہ پکنے کے لیے رکھ دیا ہے دودھ کو میں نے بوائل کر لیا ہے اب یہ میں نے ہلکی آنچ پہ رکھا ہوا ہے سب سے پہلے ہم چھوارے اس کے اندر شامل کریں گے جو میں نے چھوارے بھگوئے تھے اور اس کو باری کاٹ دیا تھا اس کے اندر ڈال دیں گے چھوارے کو اس کے اندر ڈال دیں اس کے بعد دو سے تین ادر الائچیاں ہم اس کے اندر ڈال دیں گے چار ادر الائچی میں نے اس کے اندر شامل کر دی اب ہم کشمش جو بھگو کے رکھے تھے دھولے وے کشمش ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ کشمش تھوڑا سا پھول جائے اسی طرح ہم ناریل کو بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے تمام برائی فوٹ میں نے اس کے اندر شامل کر دیا لاس میں جو بادام بڑھتے ہیں ہم باداموں کو بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے تاکہ یہ اچھی طرح جب اس میں اوبال آ جائے گا ساتھ ہی ہم چینی بھی اس کے اندر شامل کر دیں گے میں نے ایک کب چینی ڈالی ہے دو کلو دودھ میں اگر آپ کو کم پسند ہے تو آپ کم بھی ڈال سکتے ہیں دودھ میں اچھی طرح اُبال آنے لگا ہے اس میں ہم چمل چلائیں گے جیسے ہی دودھ ہمارا پکنے لگے گا اچھی طرح تو ہم اس کے اندر جو ہم نے سمائی ہے اس کے اندر میں نے رکھی تھی اس سے میں نے نام بھونہ ہے یہ بھونی ہونا ہے بزار سے ہی آتی ہے میں نے ہاف پیکٹ اس کے اندر شامل کر لیا یعنی ایک اور سمائیوں کا دو لیٹر دودھ میں اب میں اس کو چلاؤں گی اور تھوڑا سا اسے پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جیسے ہی سمائیوں گلیں گی تو ہمارا شیر خورمہ بالکل تیار ہونے پہ ہو جائے گا یعنی شیر خورمہ تیار ہوگا شیر خورمہ اچھی طرح پک رہا ہے میں نے اسے ہلکی آنچ پہ رکھا بھائے تاکہ ہم نے اس کے اندر جو بھی میو جات ڈالے ہیں وہ اچھی طرح پک جائیں سیمیاں بھی ہماری گل جائیں کیونکہ یہ تھوڑی سی موٹی ہیں اگر آپ اس سے باریک سیمیاں ڈالیں گے تو وہ آپ کے پندرہ میٹ میں ہی تیار ہو جائیں گی میں نے اس میں موٹی سیمیاں ڈالی ہیں تو یہ آپ کی تقریباً آدھا گھنٹہ لیں گی ہم نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکایا ہے بہت ہی مزیدار سا تیار ہو گیا ہے ہمارا شیر خورمہ زبردستہ شیر خورمہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اسے اپنے بطن میں دار کے سرف کریں گے زبردستہ شیر خورمہ تیار ہو گیا اب اس کے اوپر ہم ہلکی سی گارنیشن کریں گے تھوڑا سے بادام کشمش ناریل اس کے اوپر ڈال لیں گے مزیدار سا شیر خورمہ تیار ہے اگر آپ کو میری یہ ویڈیو بسند آئی تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں